اس سے یہی ہے کہ راکیش سنگھ نے جو کی بپکش کے اپنے اتا تھے انہوں نے بی جے پی کو جوائن کر لیا ہے بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں راکیش سنگھ آپ کو بتا دیں کہ آج جو عوشواس پرستاب کانگریس پارٹی کی اور سے بدھان سبھا کے اندر لائے گیا تھا اس کا ویروت کیا تھا راکیش سنگھ نے اور اس کے بعد انہوں نے سیدھے سیدھے دگوجہ سنگھ پر بھی نشانہ ساتھا دراصل دگوجہ سنگھ نے بقاعدہ کل ٹویٹ کیا تھا رام کا نام راگف جی کے ساتھ جوڑا تھا اس کا ویروت کر رہے تھے راکیش سنگھ اور اس کے بعد ان کے اوپر نشانہ سادہ پھر جو عوشواس پرستاب لائے گیا تھا شیورات سرکار کے خلاف اس عوشواس پرستاب کا ویروت کیا جس کے بعد پرستاب صدن میں گر گیا اور پھر انشت کالین تک کے لیے سگت کرنا پڑا ہے ویڈھان سبھا کو فیلحال سورنٹ وہ پہنچے بی جے پی مکھیالے اور وہاں پر جا کر شیورات سرکار کو جوائن کر لیا یعنی بی جے پی کو جوائن کر لیا ہے راکیش سنگھ نے وپکش کے اوپ میتا ہے اور اس کے بعد سہی لگاتار وہ کانگریس کے تمام دگجوں کے نشانے پر ہیں کوئی انہیں گدار بتا رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ دراصل چھے مہینے پہلے ہی اس کے سکرپٹ لکھی جا چکی تھی اور وہ صرف ناڈک دکھانے کے لیے ہی کچھ دنوں سے کانگریس میں بنے ہوئے تھے سیدھے رکھ کریں گے ہم ہماری ایڈیٹر نیوز کا دیپتی چورسیاں ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں مدھیپردیش سے زیادہ جانکاری لے کر دیپتی پہلے سے ہی اسکرپٹ لکھی جا چکی تھی فلم تو صرف آج دکھائے گیا ہے بیال اب اس پورے ماملے کو آگے کس طرح سے بڑھتا ہوا دیکھتی ہیں آپ دیکھیں چطرہ جہاں تک سکرپٹ لکھنے کی بات ہے تو یہ بات سچ ہے کہ سکرپٹ پہلے سے لکھی جا چکی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مدھیپردیش کا ویدان سبا کا تیروی ویدان سبا کا آخری سطر ہے جو بیجے پی کے راج میں ہونا تھا بیجے پی سرکار کے راج کا یہ آخری سطر تھا اور اس میں جو ہے کانگریس کو آخری موقع تھا کہ وہ صدن کے اندر سرکار کو گھیرتی لیکن اس آوشواس پرستاؤں کی شروعات کے پہلے میں آپ کو ایک بڑی انفرمیشن یہ دوں کہ آج سے دس دن پہلے چودری راکیس سنگھ کی مدھپردیش کے جو سنسدی کارے منتری ہیں ناروکتم مشرا اور بیجے پی کے سنگتر مہامنطری اربین دمینن ان کے ساتھ لگ بات ڈیر سے دو گھنٹے تک ناروکتم مشرا کے بنگلے پر ایک بیٹھا چلی تھی تو یہ جو سارا رجارہ آج لکھائی دیا ہے یہ جو ہائی پروفائل ڈراما ہوا ہے اس کی سکرپٹ اسی دن لکھی جا چکی تھی جب سنسدی کارے منتری اور ناروکتم مشرا اور اربین دمینن نے ملاقات کری تھی چودری راکیس سنگھ سے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے چطرہ جس طرح سے انہوں نے آج آوشواس پرستاؤں کے دوران سب سے پہلے کھڑے ہو کے ویروت کیا جیسے ہی آوشواس پرستاؤں کا قدر نے بولا گیا نیتا پرتیپکش بولنا شروع کرتے اس سے پہلے ہی چودری راکیس سنگھ کھڑے ہوئے انہوں نے بولا کہ تین مددوں کو اور شامل کیا جانا چاہیے اور بینہ نام لیے سیدھے سیدھے دگویجے سنگھ کی جو راگو جی کی ٹکمنی تھی اس پہ نشانہ سادہ اور کہا کہ یہ بیان شرمناک ہے جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا جو ستا پرکش بیجے پی ہے انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا اور ویدان سبا کی کاروائی استھگیت ہو گئی جب آدھے گھنٹے بعد کاروائی پھر شروع ہوئی تو اس کے بعد بھی اسی طرح کا ہنگامہ چلتا رہا اور پورا سدن انشت کال کے لیے استھگیت ہو گیا جلکل انشت کال تک کے لیے استھگیت کر دیا گیا ہے